اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی خوشخبری ہے خوشخبری کچھ یوں ہے کہ چینی الیکٹرک کاروں کی بنانے والی جو کمپنی ہے اس نے پاکستان میں پلانٹ لگانے کا اعلان کر دیا ہے اور اب پاکستان میں چینی یہ کمپنی جو ہے وہ الیکٹرک گاڑیاں بنائے گی اور اس سے عوام کو بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس میں تو آپ کو پتہ ہے عالمی سطح پر بھی بڑھ رہی ہیں ہمارے ہاں بھی بڑھ رہی ہیں تو اب اس بحث کو چھوٹ دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے متوادل ہمارے پاس وہ کون سا راستہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے ملک میں آگر ہم نے کہیں شہر سے باہر جانا ہے مورسیکلز بھی اب تو الیکٹرک اور ہائیبرٹ اس کی مانگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دوسری جانے پر اگر ہم بات کریں تو اب جو الیکٹرک کارے بنانے والی یہ بڑی کمپنی ہے جو چائنہ کی کمپنی ہے اور اس چینی کمپنی نے پاکستان میں بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں پر اپنے شو رومز بنانے کا فی بی فیصلہ کر لیا ہے اور الیکٹرک گاڑیوں کو بنانے والا جو پلانٹ ہے اسے قائم جو ہے وہ یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں کیا جائے گا اور اس حوالے سے بقیدہ ملاقات ہوئی ہے اس کمپنی کے جو بڑے اہدیدار ہیں ان کی ہمارے پاکستانی وفت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور آپ کو کچھ ملاقات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بتاتے ہیں ایف پی سی سی آئی کے وفاقی دفتر کے جو چیئرمین امین اللہ بیک جو ہے ان کی چینی کمپنی کی ٹیم کے ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقعوں کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلی باتچیت ہوئی ہے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں جو ہے کچھ باتیں یہ ڈسکس کی گئی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ شو رومز بنائے جائیں گے تو اس کمپنی کے جو عددار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سب سے پہلے تو ہم جو بڑے بڑے شہر ہیں پاکستان کے وہاں پر جو ہے وہ شو رومز بنائیں گے پلانٹ جو ہے وہ لگانے کا بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اور بہت چلد یہ الیکٹرگ گڑیوں کو جو پلانٹ ہے وہ پاکستان میں لگا دیا جائے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دیکھیں پیٹرول کے مقابلے میں بہت کم یعنی کے اندھر میں یعنی آپ کو پیٹرول کے مقابلے میں بہت بچت ہوگی اور ایک دفعہ اگر آپ چارج کرتے ہیں تو اس چارج پہ آپ کو کتنے کلومیٹر یعنی آپ کی اسی کلومیٹر نوے کلومیٹر آپ اس کو گاڑی کو چلا سکتے ہیں موٹر سائیکل کی میں بات کر رہا ہوں تو اسی طرح اگر ہم کار کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی مطلب کافی فائدہ ہوگا آپ کو اور اس میں کیونکہ جو سٹیشنز ہیں وہ بھی قائم کے جائیں گے بقاعدہ جس طرح پیٹرول پمپس کے جو سٹیشنز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے تو اسی طرح کہ یہ جو سٹیشنز ہوں گے جہاں پہ کار رکے گی اور وہاں پہ جو ہے اسے چارج کر دیا جائے گا یعنی ظاہری سی بات ہے اگر پلانٹ قائم ہونے جا رہا ہے شو رومز پر گاڑیاں آنے جا رہی ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ اب آپ کو جس طرح پیٹرول پمپ پہلے آپ لوگ قائم کرتے ہیں وہا یہاں پہ یعنی کہ جو الیکٹرک چارجنگ کے جو فلنگ سٹیشنز ہوں گے وہ آپ قائم کریں گے اور وہاں ظاہری سی بات ہے جیسے جب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمارے پاس یہاں گاڑیاں نہیں تھی پیٹرول پر گاڑیاں ہم لوگ نہیں چھلاتے تھے اس وقت تو نظام چلتا تھا جس کے بعد پھر پیٹرول پر گاڑیاں آگئے تو اب یہ جو الیکٹرک یہاں پر یہ بات ہوگی کہ الیکٹرک اور ہائیبرڈ یعنی کہ ایک ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں میں فر کیا ہے اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو بہت بڑا کام ہے جو ہونے جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان تھے خاص طور پر جو میڈل کلاس کا طبقہ ہے نا وہ کافی پریشان تھا وہ پریشان ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ کس طرح سروائیف کریں ہم لوگ کس طرح سے جو ہے وہ گزارہ کریں کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ آئے روز بڑھ رہی ہیں کیونکہ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیم ہاں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے وہ مطلب کہاں کنورٹ ہونا ہے ہم نے کس طرح سے گزارہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو الیکٹرک بائیکس ہیں ابھی میں انشاءاللہ کل اس میں ایک ویلوگ ڈالوں گا جس کے در الیکٹرک اور ہائیبرٹ جو بائیکس ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے وہ کس طرح آپ مستفید ہو سکتے ہیں خاص طور پر جو کیونکہ بائیکس تو شہر کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں تو ایک مجھے ابھی تھوڑے دیر پہلے میری بات ہو ہی تھی تو مجھے بتا رہے تھے ایک کمپنی کے لوگ کہ جو الیکٹرک بائیک ہے اس میں ایک چارج پہ آپ سیونٹی کلومیٹر تک سفر کر سکتے ہیں تو ستر کلومیٹر بڑا سفر ہے یعنی کہ اگر آپ شہر کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں الیکٹرک بائیک تو آپ سکون سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک مطلب دفعہ چارج کرنے کے بعد اسی طرح جو الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی اب یہ جو بڑے بڑے شہروں میں شروع اوپن ہونے جا رہے ہیں اس سے بڑا فائد ہوگا اور یہ جو چینی کمپنی اس نے بضابطہ طور پر کہا ہے کہ ہم یہاں پہ اب کام کریں گے اور جو پلانٹ ہے وہ بھی لگایا جائے گا ریٹس کیا ہوں گے یہ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ قیمتیں کیا ہوں گے قیمتیں ایک بات یاد رکھیں جو ابھی جو قیمتیں چل رہی ہیں جو پیٹرول پر چلنے والی جو گاڑیاں ہیں مختلف کمپنیز کے ایک کمپنی کے میں بات کروں تو مطلب جتنی بھی کمپنیز ہیں ہمارے پاس ٹو ایٹا ہے سزوکی ہے ہ مانڈا ہے جتنی بھی کمپنیز ہیں ان سے جو ریٹس ہیں الیکٹرک گاڑیوں کے وہ ففٹی پرسنٹ کم ریٹس پر آپ کو جو ہیں وہ گاڑیاں ملے گی مثال کے طور پر اگر اٹھارہ لاک کی گاڑی مل رہی ہے آپ کو سزوکی کی تو یہ آپ کو مل جائے گی جی آہ راؤنڈ آباؤٹ سات سے آٹھ لاک روپے میں تو اس میں آپ کافی آپ کو ایک تو بچت بھی ہوگی ریٹس کی بھی بچت ہوگی خریداری کے حوالے سے بھی اور آگے مستقبل میں مطلب ظاہری سی بات ہے ا پیٹرول دیکھیں اب آپ بھی اس بات کو چھوڑ دیں آپ پیٹرول کی قیمتیں اگر بڑھ رہی ہیں ہمارے پاس ہم لوگ افورڈ اگر نہیں کر سکتے تو ہم نے متبادل دوسرا راستہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ایسا راستہ ہے جس سے ہم استعمال کریں اور جتاکہ ہم لوگ کیونکہ روز مرہ کے استعمال کے لیے ہمیں ایک سواری چاہیے ہمیں جانا ہے آمد و رفت کے لیے ہمیں بغیر ہم اس کے نہیں گزارا ہو سکتا نا اب سائیکل والا دور تو ختم ہو گیا اب آپ نے موٹر سائیکل بھی چلانا ہے اور آپ نے کار بھی چلانا ہے تو کار اور موٹر سائیکل کیونکہ شہر کے حد تک موٹر سائیکل پہ آپ گزارا کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو شہر سے گر آپ نے باہر جانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کار بہت اہم ضرورت ہے اور شہر میں بھی بہت سارے وہ لوگ جو جن کی بڑی فیملی ہے جو موٹر سائیکل پہ تو نہیں ہر بندہ آپ چل سکتا نا تو ان کے لیے کار الیکٹرک کارز ہیں یہ بڑا ان کو فائدہ ہوگا اور بڑی بچت ہوگی ب لیسنگ مثال کے طور پر آپ پیٹرول جو ہے وہ تین سو پہ چلا گیا مطلب اس میں پیٹرول جو ہے وہ اگر مثال کے طور پر چار سو پہ چلا جاتا ہے اگر آپ کو چارجنگ کا جو خرچ ہے وہ آپ کو اگر ڈیڑھ سو میں پڑتا ہے ایک سو بیس روپے میں پڑتا ہے سو روپے میں پڑتا ہے تو بڑا فائدہ ہے تو یہ وہ بہت بڑی اہم خوشخبری تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور لوگ بڑے مایوس و بڑے پریشان تھے کیار پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ جناب بڑھ رہی ہیں دیکھیں عالمی سطح پر یہ معاملہ چل رہا ہے عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے آگے گزارہ کرنا ہے تو ہم نے کچھ یوں ہے کہ جو یہ چینی کمپنی ہے اس نے یہ بہت بڑا جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں الیکٹرک جو کاروں کا جو پلانٹ ہے اسے اوپن کرنے کا اسے جو ہے وہ لگانے کا بقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے اس میں کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور بہت جلد اب آپ کے پاس جو ہے وہ الیکٹرک جو ہیں وہ کاریں ہوں گی کم ریٹس میں بھی آپ کو دستیاب ہوں گی اور اس میں آپ بڑی بچت آپ کو جو ہے وہ ہوگی اور اب سوال آخر میں یہ تھا جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے الیکٹرک اور ہائیبرڈ مطلب کاروں میں کیا فرق ہے کہ الیکٹرک اور ہائیبرڈ کیا چیز ہوتی ہے ہائیبرڈ یہ ہوتی ہے کہ جو مطلب آپ اس کو الیکٹرک میں بھی چلاتے ہیں یعنی اس کو بیٹری پہ بھی چلاتے ہیں اور اس کو آپ پیٹرول پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پر آپ نے بیٹری چارج کر دی ہائیبرڈ کار کی میں بات کر رہا ہوں آپ نے اس کو استعمال کر رہے ہیں مثال کے دور پہ آپ کا آپ کی جو بیٹری وہ خطب ہو گئی تین سو کلومیٹر بیٹری چلنی تھی تین سو کلومیٹر سے اوپر ہو گئی تو سوال یہ ہے کہ آپ کیا کریں گا تو وہاں پہ اگر آپ پیٹرول استعمال کر لیتے ہیں آگے جا کے آپ کے پاس چارجنگ کے لیے وہاں پہ کوئی سٹیشن موجود ہے وہاں چارج کر لیں آپ اپنی بیٹری کو تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا ہائیبرڈ کار میں اب الیکٹرک کار جو ہے وہ چونکہ فل الیکٹرک ہوتی ہے اس کے فل بیٹری کے اوپر چلتی ہے تو الیکٹرک کار جو ہے وہ آپ شہر کی حد تک بڑی فائدہ مند ہے کہ آپ اس کو بیٹری کو چارج کریں شہر میں آپ کتنے کلومیٹر چلا لیں گے سو کلومیٹر چلا لیں گے اس سے اوپر تو نہیں آپ چلائیں گے تو وہ آپ کو فائدہ مند ہے شہر میں بہت سارے لوگ ضروری تو نہیں کہ ہر بند دنے سفر باہر کرنا ہوتا ہے باہر کے شہروں میں جانا ہوتا ہے روز مرا کہ استعمال کے لیے بھی تو آپ کو کار چاہیے نا تو اس میں یہ آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگی آپ کے لیے بہت زیادہ تو یہ فرق ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا الیکٹرک اور ہائیبرڈ کار کہ یہ ہائیبرڈ اور الیکٹرک کار جو ہے اس میں سے زیادہ بہتر کونسی ہے تو یہ دونوں بہتر ہیں آپ نے اپنے استعمال کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کا استعمال کیا ہے اگر تو آپ شہر سے باہر جاتے ہیں یعنی آپ کا ذرا روزانہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پریوننگ کرتے ہیں اور ان کا تین سو چار سو کلومیٹر جو ہے وہ روزانہ وہ سفر کرتے ہیں اپنا تو ان کے لیے ہائیبرڈ کاریں جو ہیں وہ بہتر ہیں اور اگر وہ لوگ جو شہر کے حد تک اپنا سفر کرتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں آفس سے گھر یا مارکٹ سے گھر بچوں کو سکول چھوڑنا ہے کالج چھوڑنا ہے یونیویسٹری چھوڑنا ہے واپس آگیا مدب ان کے لیے الیکٹرک کاریں جو ہیں وہ بہت زیادہ محصر ثابت ہوں گی تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا حصار کرنا مت پھولیے گا اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ جو خبروں کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہ سکے اور آپ کو لیٹس آنے والی جو ویڈیوز کے نوٹکیشنز ہیں وہ مواصل ہوتے ہیں فیل وقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ